آز میں بہت ہی ٹیسٹی سی ساتھ میں بہت ہی ہیلڈی سی ویج منچورین کی ریسپی کو لے کر آئی ہوں اس منچورین کو میں بینہ ڈی فرائی کیے ہی بنانے والی ہوں اور ساتھ ہی اس منچورین بولز کو بنانے کے لیے میں میدے کا بلکل بھی یوز نہیں کروں گی کیونکہ میں اسے ہیلڈی ورزن میں بنانے والی ہوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ منچورین بولز کو بینہ ڈی فرائی کیے کیسے بنایا جا سکتا ہے تو چلیئے آئیے سیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اسے کیسے تیار کیا ہے بینہ میدہ یوز کیے ہم اسے بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کی جگہ یہاں پہ لینی ہوگی سوجی تو ایک کپ سے تھوڑی سی کم میں نے سوجی لی ہے تو اس کے ایک بول میں ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ ہم دہی کا یوز کریں گے تو دہی میں نے فینٹ کر لیا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ پانے ڈالیں گے دو بڑے چمچ لیا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ میں کٹی ہوئی فریش آدھا چمچ کالی مش ڈال دیتی ہوں اور ڈالیں گے ہم آدھا چمچ نمک اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں ایک کپ سے تھوڑا سا کم پانی کا استعمال کروں گے تو یہ ڈال دیتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے ملا لینا ہے اس طریقے کا یہ ہونا چاہیے سوزی پانی ابزوب کر لیتی ہے اس لئے ہمیں اسے تھوڑا سا پتلا ہی رکھنا ہے اور اب اسے میں کور کر کے رکھ دیتی ہوں دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو پندرہ منٹ بعد دیکھیں گے سوزی کافی گاڑی ہو گئی ہے اسی طریقے سے ہمیں چاہیے ہیں تو کافی پانی ابزوب کر لیتی ہے یہ ساتھ ہی ہمیں یہاں پہ چاہیے کچھ سبزیاں تو میں نے لی ہے شملہ میرچ گاجر ہرہ پیاز لیا ہے ساتھ میں نورمل پیاز اور لیا ہے پتہ گو بھی اگر آپ کے پاس یہ سبزیاں نہیں ہیں جو بھی آپ کے پاس سبزیاں ہیں تو اس لئے آپ ڈال کر بنا سکتے ہیں پتہ گو بھی اگر نہیں کھاتے تو آپ اسے وائٹ بھی کر سکتے ہیں یا اسے ڈال کر بھی بنا سکتے ہیں تو چلیئے ان سارے سبزیوں کو ہم سوزی کے اندر مکس کر لیتے ہیں سبزیوں کو ڈالنے کے بعد اسے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ ہمیں پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے اتنا ہی یہ ہمیں بیٹر چاہیے ہے بولز بنانے کے لیے تو دیکھیں اس طریقے کا یہ ہونا چاہیے اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں دو پینچ کھانے والا سوڈا تو اس کو مکس کریں گے سوڈا ڈالنے کے بعد آپ کو زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے ترنت اسے بنا لینا ہے تو دیکھیں بولز کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ اپنے پین کا یوز کیا ہے اس میں ہم تھوڑا سوئل لگا کے اسے گریز کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا بیٹر لیں گے اور اس کے کھانوں میں ہم ڈالتے جائیں گے تو اسی طریقے سے سارے بیٹر کو میں کھانوں میں فل کر لیتی ہوں تو فل کرنے کے بعد اسے میں ایک منٹ کے لیے کور کر دیتی ہوں اور ایک منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ ہاف پک چکے ہیں اب آپ کو اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے اس کو جب یہ آدھے پک جائیں تب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان کو ٹرن کر دینا ہے ان کو پلٹنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو منچورین بولز ہے اس کا شیب بلکل گول گول آئے تو آپ کو اسے جب یہ آدھے پکے تب ہی آپ کو اسے ٹرن کر دینا ہے یعنی پلٹ دینا ہے اگر آپ اسے پکانے کے بعد پلٹیں گے تو پروپر شیپ نہیں آ پائے گی جس طریقے کی ہمیں منچورین میں چاہیے ہوتی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میں اسے سب کو پلٹ دیتی ہوں تھوڑا سا اسے مشکل ہوتا ہے پلٹنے کے لیے کیونکہ تھوڑے سے کچھے ہوتے ہیں کچھے ہیں تب ہی ان کی شیپ پروپر آ پائے گی تو اس طریقے سے میں سب ہی کو پلٹ دیتی ہوں گل بن کر یہ تیار ہوئے ہیں اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور اسے ہم پکا لیتے ہیں دونوں تھائٹ سے اچھے سے سیکھنا ہے ہمیں تو پلٹ پلٹ کے آپ دیکھتے رہیں جیسے اچھے سے سیکھ جائیں تو آپ کو ان کو نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں دیکھیں بالکل منچورین کے جیسی شیپ آئی ہے تو اسی طریقے سے سارے آپ کو پکا لینے ہیں ٹرن کر کے میں اسے واپس سے نکال لیتی ہوں اور جو ہمارے پاس بیٹر بچ گیا ہے اس کے بھی میں اسی طریقے سے بنا کے تیار کر لیتی ہوں تو اب منچورین کی گریوی بنانے کے لیے میں نے ایک چھوٹا چمچ کڑھائی میں تیل ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہاں پہ میں نے کچھ سبزیاں لی ہیں تینوں طریقے کی شملہ میچ ہرہ پیاز کا وائٹ والا پارڈ گرین والا پارڈ اور نورمل پیاز ساتھ میں لیسن ادرک لیا ہے اور ہری میچ لی ہے سب سے پہلے ہم لیسن کو ڈالیں گے ہائی فلیم پہ میں اسے کچھ سیکنڈز ہی پکاؤں گی لیسن اور ادرک کو جیسی ہی تھوڑا سا پکے گا تو ہم اس میں نورمل پیاز ڈال دیں گے ساتھ میں ہری میچ بھی ڈال دیتے ہیں اسے بھی ہم کچھ سیکنڈز ہی پکائیں گے یہاں پہ سبزیوں کو ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہوتا ہے تو کچھ سیکنڈز پکانے کے بعد یہاں پہ میں ان ساری چیزوں کو ڈال دیتی ہوں جو ہم نے پیاز لیا تھا سبزیوں کو ہمیں زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے تو ہم اسے چلاتے ہوئے لگاتر پکاتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں دو پنسے تھوڑا سا زیادہ نمک لیا ہے نمک آپ کو کم لینا ہے کیونکہ جو سوسس ہم استعمال کرنے والے ہیں اس میں نمک رہتا ہے تو ابھی یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ کٹی ہوئی لال میں جو فریش کالی میں چلی ہے میں نے اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں ایک بڑا چمچ یہاں پہ سویا سوس یہاں پہ ہم ڈال رہی ہوں شیزوان سوس ایک بڑا چمچ لیا ہے میں نے اور ساتھ ہی ڈال رہی ہوں یہاں پہ ایک بڑا چمچ کیچپ اور ڈال رہی ہوں پہ ایک چمچ چلی سوس اور ڈال رہی ہوں دو بڑے چمچ یہاں پہ وینیگر اور ان کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں ابھی میں نے فلیم کو تھوڑا سا کم کیا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کروں گی سوس والی بول میں ہی میں نے پانی لے لیا ہے تو اسے ہم ڈال دیتے ہیں اور مکس کریں گے جیسے گریوی میں اُبالہ آتا ہے تو ہم یہاں پہ ہرہ پیاز بھی ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کپ یہاں پہ کورن سٹارچ اور اس کو میں نے پانی میں ڈال کے گھول لیا ہے اور اسے مکس کریں گے ہائی فلیم پہ ہم یہاں پہ اسے پکائیں گے ایک اُبال آنے تک تاکہ جو ہماری سوس ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو سکے تو جیسے اس میں اُبال آیا تو یہاں پہ ہم نے جو منچورین بنا کے رکھے تھے بینہ تیل کے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد اسے ہمیں ہائی فلیم پہ آدھا سے ایک منٹ تک پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے سوس میں مکس ہو جائیں تو اسے مکس کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے لاسٹ میں تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دیں گے مکس کریں گے اور اسے ہم گرم گرم سرب کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بینہ اوئل کا یوز کریں اور بینہ میدہ کا یوز کریں اسے ہیلڈی ورزن میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اس طریقے سے آپ ویج منشورین کو ٹرائی کیجئے گا کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ آپ نے اسے بینہ ڈی فرائی کیے ہوئے بنایا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ اسے گھر پہ بنا کر ٹرائی کر سکتے ہیں ٹیسٹی تو لگتے ہی ہیں ساتھ میں ہیلڈی بھی بنتے ہیں کیونکہ نہ ہم نے اس میں میدے کا استعمال کیا ہے اور نہ ہم نے اسے ڈی فرائی کیا ہے تو کیسے لگی آپ کو آج کی ایری ویج منشورین کی ریسپی ریسپی اچھی لگی تو پتہ ہی ہے آپ کو کیا کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل ہی مت بھولئے گا